سیٹی انگلی سکول سسٹم گرجہ روڈ راول پنڈی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلال اقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیائے بچوں کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اپنے گھروں میں انشاءاللہ آج تاریخ 3 ستمبر 2020 اور دن جمعیرات کا ہے مضمون اسلامیات اختیاری کا جماعت دہام کے لیے لیکچر نمبر 9 آیت مبارکہ نمبر 18 آج آدھی پڑھیں گے انشاءاللہ سرگرمی آپ کے لیے ہے کہ آپ نے اکوکل عباد کی ایک فیرست بنانی ہے یعنی اللہ تعالی نے کون کون سے جو ہے وہ رشتہ داروں کے یا کون کون سے معاشرے کے افراد کے حقوق ہمارے اوپر لازم قرار دیئے ہیں تدریسی مقاصد آج کے عنوان کے یہ ہیں سورت بنی اسرائیل کی آیات ہیں آج کا عنوان ہمارا اس میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنی وعدانیت بیان کی اس کے بعد ماں باپ کے حقوق بیان کیے کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے اور اس کے بعد پھر مسکینوں کے مسافروں کے اور پھر فضل خرچی کے اوپر بھی تھوڑا سا جو ہے اس میں بات کی گئی ہے اور اس کے بعد کجوسی اور پھر زیادہ خرچ پر بھی بات ہوئی اور رزق پر کے اللہ تعالی جو ہے وہ انسانوں کو رزق دیتا ہے یہاں تک آج ہم انشاءاللہ یہ جو عنوان ہیں یہ ہم سارے آج کے اس میں ٹاپک میں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضار حکم دیا رب کا تمہارے رب نے اللہ یہ کہ نہ تابدو تم عبادت کرو اللہ مگر ایاہو صرف اس کی وا اور بالوالدین کے ساتھ احساناً احسان کرو اما اگر یبلغنہ وہ پہنچ جائیں اندہ کا تمہارے پاس یعنی دونوں والدین ماں اور باپ میں سے یا تو کوئی ایک اور یا پھر دونوں یعنی اچھے دریقے سے باوقات بار طریقے سے بات کرنی ہے ان کو جڑکنا نہیں ہے وَخْفِزْ اور جُکَادُو لَهُمَا اُن دونوں کے لئے جَنَاعَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ نرمی اور توازوں کے ساتھ وَقُلْ اور کہہ دو ربی اے میرے رب ارہم ہما ان دونوں پر رحم فرما کما جس طرح رب بیانی انہوں نے رحم فرمایا صغیرہ میرے بچپن میں یعنی ان کے لئے ہر وقت دوا گو رہے نا کہ یا اللہ ان پر ایسے رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا اور مجھ بچے کو بڑا کیا آیت مبارکہ نمبر پچیس رب بکم تمہارا رب آلمو جانتا ہے بی ما اس کو جو فی نفوسکم تمہارے نفسوں میں ہے یا تمہاری دلوں میں ہے ان اگر تکونو تم ہو سالحینا نیکو کار فَإِنَّهُ پَسْ بے شکْ وَو فَا پَسْ اِنَّهُ بے شکْ وَو کَانَهَ لِلْا وَبِينَا پلٹ کر آنے والے کو غفوراً بخشنے والا یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو وہ بخشنے والا ہے وَآتِي اور دوزِ الْقُرْبَارِ اشتہداروں کو حق کا ہو ان کا حق وَالْمِسْقِينَا اور مسکینوں کو وَابْنِ السَّبِيلَا اور مسافروں کو وَلَا اور نَا تُو بَزِّر تم فضل خرچی کرو تبزیراً فضل خرچی کرنا اِنَّا بے شک مُبَزِّرِنَا فضل خرچی کرنے والے کانو ہیں اخوانہ بھائی شیادینی شیطان کے وَقَانَا اور ہے شیطان و شیطان لِرَبِّهِ اپنے رب کے لیے لِرَبِّهِ اپنے رب کے لیے کفوراً ناشکرا یا انکاری وَإِمَّا اور اگر تُو رِزْنَا تم مو موڑوگے اَنْهُمُ عُبْتِغَا اُن سے تلاش میں اَنْهُمْ اُن سے وَبْتِغَا تلاش میں رحمتٍ رِزْكِ مِنْ رَبِّكَا رَبْ کی طرف سے ترجوحا تمہیں امید ہو اُس کی فَقُلْتُ پَسْ اَنْهُمْ اَنْهُمْ اُن کے لیے قَوْلًا بَات مَيْ سُورَ نَرْمِي سے یعنی اگر تمہارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تو کم از کم بات اچھی کرو وَلَا اُرْنَا تَجْحَلْ تم رکھو یدا کا اپنے ہاتھ کو مغلولتن باندھ کر الى طرف انہوں کی ہا اپنی گردن کے وَلَا اُرْنَا تَبْ سُتْحَ چھوڑ دو کُلَّا سب کا سب یبستی کھلا یعنی کھلا بھی نہ چھوڑو وَتَقْ اُدَا کہ تم بیٹھ جاؤو پس تم بیٹھ جاؤو ملولن ملامت زدہ ہو کر ماسورن اور حسرت میں مبتلا ہو کر یعنی نہ تم اتنی کنجوسی کرو نہ ہی ہاتھ کو اتنا کھلا چھوڑو کہ تم جلدی اپنی سائی دولت کو فضل خرچی میں حرج کر بیٹھو اور پھر تم حسرت میں مبتلا ہو کر بیٹھ جاؤ اِنَّا بے شک رب کا تمہارا رب یبستو وہ پھیلاتا ہے رزقہو اپنے رزقو لیمن جس کے لیے شاہو وچاہے ویق دیرو اور تنگ کر دیتا ہے اِنَّا بے شک وہ کانہ ہے بھی عباد ہی اپنے بنو کے لیے خبیرن باخبر بسیرن دیکھنے والا تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے دس کو وسیع یا تنگ بنا دیتا ہے وہ اپنے بنو کے حالات کا خوب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے تو یہاں تک آپ نے آج آیات پڑھنی ہے اور ان کی جو تشریح آپ کی کتاب پر موجود ہے اس کو بھی دیکھ لیں چونکہ ہم نے آیات آدھی پڑھنی ہے اس لیے تشریح بھی آپ نے آدھی ہیڈنگ پڑھنی ہے ہیڈنگ نمبر ایک تعلیمِ توحید دو حقوقِ والدین والدین کے ساتھ حسنِ سلوک والدین کے حق میں دعائے مغفرت دعائے خیل دل میں والدین کا اطرام رشتداروں غریبوں اور مسافروں کے کوک فضل خرچی کی ممانت نرم گفتگو کا حکم اور اخراجات میں میانہ روی یہاں تک آپ نے تشریح پڑھنی ہے یہ صفحہ نمبر تیم تیس کی پہلی ہیڈنگ تک ٹھیک ہے جی امید ہے کہ آج کا انوان آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آیت مبارکہ نمبر اٹھارہ کا آدھا ترجمہ جہاں تک میں نے پڑھایا ہے وہ آپ نے یاد کر کے خوشخط لکھنا ہے اور اس کی تشریح کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے آج کی ڈیاری یہ ہے مل کر دعا پڑھ لیں سبحانک اللہ و بحمدکا اشدو اللہ الہ الا انتا استقفیرکا و اطوبو الہی کا دعاوں میں میشہ یاد رکھا کریں اپنی ٹیچر میں مزمہ خالد کو اب اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکبان